اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العلمین و علی الخلائق اجمعین السلاة والسلام علی سید الانبیاء والمسلین و علیہ الطیبین و طاہلین و معصومین سلسلے گفتگو جاری ہے مزشتہ سیشن میں یہ عزقیہ تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا حیاتی اللہ و حیاتی الرسول اللہ علیہ العمر منکم اگر آپ نے اللہ اللہ کے رسول اور علیہ العمر کی اطاعت کی تو حقیقت میں یہی حکم الہی کی اطاعت ہے یعنی اس میں تینوں چیزیں آتی ہیں فقط اللہ کی اطاعت کا نہیں کھا گیا بلکہ اگر ہم اس کو یوں لیں کہ اطاعت پروردگار مکمل تب ہوگی جب ان چیزوں کی بھی اطاعت کی جائے جن کا اللہ نے حکم دیا ہے تو یہاں اللہ نے حکم دیا ہے اتیو اللہ اگر کوئی آدمی کہے کہ میں نے اللہ کی اطاعت کر لی اور بس تو یہ کافی نہیں ہے بلکہ اللہ نے یہ فرمایا کہ ساتھ میری اطاعت کے آپ نے رسول اور علیہ العمر کی بھی اطاعت کرنی ہے تو اطاعت پروردگار تب کامل ہوگی جب باقی اطاعتیں بھی اس میں شامل ہوگی اور کوئی آدمی کہے کہ میں اللہ کی اطاعت کرتا ہوں رسول کی اطاعت کرتا ہوں اور علیہ العمر کی اطاعت کرتا ہوں اور نماز نہیں پڑتا یہ حقیقت میں نماز نہیں پڑتا یا محسن روزہ نہیں رکھتا یا واجبات جس کا حکم اللہ نے دیا ہے یا محرمات جن سے اللہ نے روک آئے ان کو انجام نہیں دیتا تو مقصد یہ نہیں ہے کیا وہ اللہ کی اطاعت زبانی زبانی کہہ دی اور اللہ کی اطاعت ہو گئے نہیں حقیقت میں اللہ کی اطاعت یہ ہے کہ اس کو یوں مانا جائے کہ وہ جو کچھ منوائے اس کو بھی مانا جائے اور یہی حقیقت میں سچی اطاعت ہوگی اب اسی انداز سے ناج البلاغہ اور مرضی خدا کے حوالے سے جو ہماری گفتبو ہے تو اس میں بھی یہی ہے کہ جناب عمی اللہ علیہ السلام نے اللہ کی اطاعت کو ذریعہ رضا فروردگار قرار دیا ہے اور پھر جناب عمی اللہ علیہ السلام اپنے الفاظ میں یہ فرماتے ہیں کہ میرا تم پر یہ حق ہے کہ میری اطاعت کرو یا میری اطاعت کرو تو میں آپ کو جنت کی طرف لے جاؤں گا مقصد یہ ہے کہ جو چیزیں جناب عمی اللہ علیہ السلام کی فرمان کے مطابق ہوں گی ان کو اپنایا جائے گا تو یہ اطاعت جناب عمی اللہ علیہ السلام ہوگی یعنی ہم آج یہ کرنا چاہتے ہیں کہ اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم کہیں ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں اور پھر آگے جو ہم اگر کوئی کہتا ہے میں اللہ کو مانتا ہوں اور اللہ جو کچھ منواتا ہے اس کو نہیں مانتا مثلا امامت کا مسئلہ اور امر کا مسئلہ تو ہم متفقہ طور پر کہتے ہیں کہ حقیقت میں وہ اللہ کو نہیں مانتا اسی طریقے پر جب جناب عمی اللہ علیہ السلام کی اطاعت کرنی ہے تو ان چیزوں کو ماننا پڑے گا جن کی اطاعت کا حکم یا جن کو انجام دینے کا حکم جناب عمی اللہ علیہ السلام نے بیان فرمایا اب دو طریقے ہیں جناب عمی اللہ علیہ السلام کے دیکھئے ایک منوانے کا طریقہ یہ ہے کہ جناب عمی اللہ علیہ السلام حکم دیتے ہیں ایک یہ ہے کہ جناب عمی اللہ علیہ السلام کر کے دکھاتے ہیں اب یہ دونوں چیزوں کو ہم فالو کریں گے تو یہ اطاعت حقیقی اطاعت ہوگی البتہ ضمناً یہاں ابتدائے گفتگو میں یارز کرتا جاؤں کہ اس موضوع کو دیکھ رہا تھا اور ایسے ذہن میں یہ چیز آئی کہ ہم ایک مدت سے راجعبلا کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے تو کیا کبھی ہم نے اپنے وقت کے امام کا کوئی حکم بھی اپنی زندگیوں کے لیے دیکھا ہے دیکھیں عزیزان میں ایک واقعہ ہماری کبزوری ہے اور وہ یہ ہے کہ ہمارے وقت کا امام جو ہیں وہ موجود ہیں اور کیا کبھی دلی طور پر میرے دل میں یہ چاہت پیدا ہوئی ہے کہ میں امام کو دیکھوں اور چونکہ اللہ سبحانہ آہے ہیں اللہ کے وہ بندے نیک ہیں اسی دور میں اور اسی زمانے میں جنہوں نے کسی نہ کسی انداز سے امام کو دیکھا اگرچہ وہ الگ بات ہے کیا ہے پہچانا بھی صحیح نہیں وہ الگ ہے لیکن بہت سارے ایسے افراد ہیں جنہوں نے امام کو دیکھا ہے اور امام کا وجود تو اس سورج کی طرح ہے کہ جو روشنی دیتا ہے اور جہاں ضرورت ہو وہاں مدد کرتے ہیں امام اب اس کو تھوڑا سا سیشن میں ذرہ ذہن میں رکھئے کہ ہمارے کبھی دلی طور پر یہ چاہت ہونی چاہیے کہ ہم امام کو دیکھیں میں ملکہ سوچی رہا تھا کہ ہم اپنے پیاروں کو ملنے کے لیے جہاں ہم وہ سفر کرتے ہیں مجھے ابی محسن ہم اپنے ملک جاتے ہیں جناب ہم نے یہاں کا سفر کیا وہاں کا سفر کیا اور محسن ماں باپ کو ملنے کے لیے ماں باپ جو ہیں وہ بچوں کو ملنے کے لیے دوستوں کو احباب کو ملنے کے لیے اور رابطے کے طریقے جھونے جاتے ہیں آیا ہم نے کبھی اس انداز سے اپنے امام کو یہ دیکھا ہے کہ ہم بھی اس سے ملنے کی خواہش تو کریں اب آیا وہ ملتے ہیں یا نہیں ملتے اگر خواہش دلی ہوگی تو یقیناً کوئی راہیں ہمارے لیے نکلیں ایک دوسری یہ ہے کہ ناجل اللہ پڑھتے ہوئے دیکھ رہا تھا کہ کیا ہم جنابی علیہ السلام کے کلام کو تو پڑھ رہے ہیں کہ جنابی امام ہیں آسر کے کسی کلام کو بھی ہم اس مقام پر رکھیں اور یہ سوچیں کہ امام نے بھی ہمارے لیے کچھ کہا ہے تو اس کو جمع میں نے یہ کیا ہے کہ اگر ہم کچھ لازے کے لیے یہ سوچیں کہ یہ خط سکسٹی نائن جو ہم رضاِ الہی اور راہِ اللہ کے حوالے سے آج دسکس کریں گے اس میں جنابی علیہ السلام ہارے سے ہمدانی سے بات نہیں کر رہے بلکہ جنابی علیہ السلام اس خط میں مجھ سے بات کر رہے ہیں یعنی اپنا اگر میجار ہم اس حد تک لے آئیں اور اپنے آپ کو اس انداز میں ڈھالیں کہ یہ خط جہاں وہ جنابی علیہ السلام کا ہارے سے ہمدانی کے لیے نہیں ہے میرے لیے چلیے کہ جنابی علیہ السلام نے آخری وسیعت میں اور میں نے اس کو بہت دور آیا ہے کہ جنابی علیہ السلام نے ناجل اللہ میں اپنی آخری وسیعت میں یہ فرمایا ہے کہ اپنے دونوں فرزندان کو یہ زخمی ہونے کے بعد جو وسیعت ہے اور اسی کو جمیع ولدی وآہلی ومنبلغہو کتابی علی کی وسیعت ہر اس کو ہے آپ دونوں بیٹوں کو بھی ہے اپنے سب بیٹوں کو ہے اولاد کو ہے اپنے خاندان کو ہے ومنبلغہو کتابی اور جس جس تک میری یہ وسیعت یا میری یہ تحریر پہنچے اس کیلئے یہ میری وسیعت ہے گوئے اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جنابی علیہ السلام نے میں نے کتاب علیہ السلام جنابی امام نے یہاں کچھ لکھا ہے جنابی حارس حمدانی کے لیے اور اس تحریر کے ذریعے سے وہ ہم تک پہنچ گیا ہے تو حقیقت جی ہے کہ یہ جنابی علیہ السلام کی تحریر فقط حارس حمدانی کے لیے بھی نہیں ہے ممبلغہو کتابی یہ تحریر تو ہر اس کے لیے ہے جس تک یہ کتاب پہنچ گئی اب یہ کتاب ہم تک پہنچ گئی ہے کوئے اب حارس حمدانی کو اقلازے کے لیے میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حارس حمدانی کو اقلازے کے لیے ہم درمیان سے جو ہیں وہ معذرت کے ساتھ ہٹاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا یہ کلام جنابی امیر المومنین میری لیے بھی ہے یا نہیں اور پھر اس انداز سے بیٹھ جائیں کہ ہم یہ کلام امیر المومنین اپنے لیے سمجھ کے پڑھیں علی مجھے فرما رہے ہیں یا جنابی امیر المومنین نے چونکہ یہ تحریر ہے قاتبالہو عمیر اللہ علیہ السلام نے اس وسیعت کو اس حصے کو لکھا ہے نفقہ دیا کہ فرمایا ہے اس لیے کتاب کے عنوان سے اس کو شمار کیا گیا ہے یہ دوسرا مرحلہ تیسرا مرحلہ اس سے بھی مہم ہے وہ یہ ہے کہ ہم اگر اپنا میار بڑھائیں ہم اپنے آپ کو تو وہی حارس حمدانی کی جگہ پر لے آتے ہیں کہ جنابی امیر اللہ علیہ السلام کا یہ کلام جو ہیں وہ حارس حمدانی کے لیے نہیں ہے بلکہ میرے لیے ہے دیکھیں اس کے ساتھ ہم اگر یہ بھی سوچیں کہ ایمیر اللہ علیہ السلام خود فرمان ہے ان کا ایک کا فرمان دوسرے کا فرمان ہے اور اگر ایک جو فرماتا ہے وہ بہت دوسرا فرما رہا ہے اور سب کا فرمان ایک ہے تو اس انداز سے ہم ایک لحاظے کے لیے تیسرے مرحلے کو تیع کریں اور وہ مرحلہ یہ ہے کہ اب ہم یہ نہیں کہہ دیں یا علی یا آپ کا کلام نہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ کلام کلام ہے امام ہے اور اس زمانے کے امام کا کلام ہے حارس حمدانی جس زمانے میں تھے حارس حمدانی کو اپنے زمانے کے امام نے یہ فرمایا ہم جس زمانے میں ہمارے امام کے طرف سے ہمیں یہ تحریر ہے اگر یہ ہمارے ذہن میں آ جائے کہ یہ گویا جناب امیر الہ السلام کی تحریر بھی ہے اور جناب امام اثر کی بھی ہے اور یہ حارس عمدانی کے لیے بھی ہے اور ہمارے لیے بھی ہے تو یہ سٹیج جو اگر ہو جائے تو ہم اس نگاہ سے دیکھیں گے اب ہمارے امام ہمیں کیا فرما رہے ہیں لہذا کوشش ہی ہونی چاہیے فقط سماعت کی اور سننے کی حد تک ہمارا یہ سلسلہ نہیں چلے بلکہ کوشش یہ ہو کہ ہم کچھ اپنا بیار بڑھائیں اور میں یہاں ایک جملہ اور اضافہ کر دوں جو بہت دفعہ میں نے دورایا ہے یہ ہے کہ جیسے ابن اب الحدید کہتے ہیں کہ علی خط 218 میں تفسیر بیان نہیں کر رہے تھے گویا یہ تھا کہ میں قبر کا منظر دیکھ رہا ہوں اور قبر والے آباؤ اجداد اٹھ کے مجھے خود بتلا رہے ہیں یعنی یہ انشاءاللہ سٹیج ہمارا اور ہمارا بیارہ اس انداز سے آگے ہونا چاہیے کہ یہ گویا امام حسرہ میں فرما رہے ہیں اور ہم اس کو پڑھ رہے ہیں یا ہم اس کو سن رہے ہیں ایک کتاب اس دفعہ سفر میں مجھے ملی ہے چھوٹی سی کتاب جیسا ہے ایک بزرگ نے تحریر کیا ہے اس کا نام بڑا میں نے بھی اس پوری کتاب کو نہیں پڑھا کچھ یہ سے اس کے دیکھئے ہیں لیکن اس کا نام جہاں وہ بڑا ہی یعنی ایک ہلا دینے والا ہے اس کا نام ہے امام زمانہ کے شکوے یہ امام زمانہ کے شکوے چونکہ ہم نے ناج البلاغہ سے ایک حصہ جہاں وہ کافی فرامین جناب امام کے جمع کیے ہیں کہ جناب امیر اللہ علیہ السلام نے اپنے چاہنے والوں سے کہاں کہاں شکوے کیے ہیں اور لیکن یہ اگر ہم اس کو یہ دیکھ لیں کہ امام زمانہ کے شکوے بھی انہوں نے کتنی چیزیں لکھی ہیں وہ الارد چیز ہے لیکن وہاں بھی اگر ہم یہی کہیں کہ امام زمانہ کو وہی شکوے ہم سے ہیں جو امیر المومنین کو یعنی اپنے وقت کے امام کو اپنی ریایہ سے شکوے تھے اب ہم اگر یہ بھی دیکھنا چاہتے ہیں کہ امام ہم سے کیا چاہتے ہیں یا امام کو ہم سے کیا شکوے ہیں تو ہم اسی ناج البلا سے درک کر سکتے ہیں جو علی کو اپنے زمانے والوں سے تھے خدا نہ کرے ہمارے زمانے کے امام کو بھی ہم سے وہ شکوے ہوں اور یقیناً آپ اور جات اس طرف متوجہ ہیں امام آسر کے عقیدے کو جو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے اس عقیدے کی اہمیت کی ایک وجہ یہ ہے کہ امام کی زندگی غیبت میں ہے اور جب امام کی زندگی غیبت میں ہے تو اس کا مسئلہ کی ہوگا کہ پھر انسان اطاعت میں کوتا ہی اور سستی کرتا ہے لہذا ہم پلٹ کے آتے ہیں کہ اب اگر ہمیں ناج البلا سے رضا پروردگار کی تلاش کرنی ہے تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ وقت کے امام کو ہم راضی کر سکیں وقت کے امام کی رضا جہاں وہ حقیقت میں خدا کی رضا کا ذریعہ بنے گی آتے ہیں پلٹ کے خط سکسٹی نائن میں جنابی عمی اللہ علیہ السلام جو چیزیں چاہتے ہیں ان چیزوں میں سے چوتھی چیز جو آج عرض کرنا ہے یقیناً آپ کے ذہن میں ہے اور آپ نے وہ تعالیٰ کیا ہوگا وَتَمَسَكْ بِحَبْلِ الْقُرْآنِ وَانْتَسِحْ اس سے یہ خط شروع ہوتا ہے اور چوتھی چیز امام فرماتے ہیں وَعَظِّمْ اسم اللہ َنْ تَذْكَرَهُ إِلَّا عَلَى الْحَقُ اللہ کی عظمت کوئی پیش نظر حق کے علاوہ کہیں ادھر ادھر اللہ کا نام استعمال نہ کرتے رہنا یہ اللہ کی عظمت کے حوالے سے اکثر شارعین ناج البلاہ نے یہاں لکھا ہے کہ اللہ کے نام کی جھوٹھی قسمیں یا بعض اوقات چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے سچی قسمیں بھی نہ اٹھاتے رہنا بعض لوگوں کا یہ طریقہ کار بن جاتا ہے چھوٹی چھوٹی بات پہ جو ہیں وہ قسم اور قسم بھی جو ہیں وہ جو شریع قسم ہوتی ہے وَاللَّه بِاللَّهِ سُمَّتَ اللَّهِ یعنی اس میں اللہ سبحان و تعالیٰ کا نام لے لینا تو جنابی عمیلہ السلام نے یہاں یہ فرمایا ہے کہ اللہ کے اسم کو فقط حق کے لیے بیان کرنا ایسے نہیں ہے کہ اس کو ہر وقت استعمال کرتے رہیں تو اکثر شارہین یہی کہتے ہیں کہ یعنی قسم جو ہیں وہ جھوٹھی قسم یا چھوٹی چھوٹی باتوں پر قسم نہیں کھانا یہ حقیقت میں اللہ کی عصمت ہے البتہ ساتھ اس سے جو ہیں وہ یہ بھی حفوم لیا جا سکتا ہے کہ جب آپ کے سامنے جو ہیں وہ لفظ اللہ استعمال ہو تو اس لفظ اللہ کی عظمت بھی آپ کے مد نظر ہونی چاہیے تو یہ ایک چیز جنابی عمیلہ السلام نے بیان فرمائی اور نمبر پانچ جو جنابی عمیلہ السلام فرماتے ہیں اس کے بعد فرماتے ہیں اکثر ذکر الموت وما بعد الموت یہ ایک عجب سلسلہ ہے یہاں اس محول میں اور ہے بھی حقیقت بھارا ذرا اس پر توجہ فرمائیے گا یہاں کے یوتھ میں ایک چیز جو ہیں وہ اکثر ڈسکس ہوتی ہے اور وہ چیز یہ ڈسکس ہوتی ہے کہ ہمارے اسلامی اخلاقیات میں اکثر ڈرانے والی چیزیں اور پریشانی والی باتیں بیان کی جاتی ہیں یہ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ حقیقت ہے ہمارے ہاں اکثر جو ہیں وہ ڈرانے والی چیزیں اور پریشانی والے مثلا یہ کساب جو ہیں وہ اچھے اسکولوجی کے یعنی وہ لیکچر بغیرہ ان کے ہوتے ہیں وہ کہنے لگے کہ دیکھو ہمارے ہاں سلسلہ یہ ہے کہ کسی دکھی کو دکھی دیکھیں گے اب اس کی دکھ کا مدعویٰ کرنا ہے اس کا علاج کرنا ہے اس کو تسلی دینی ہے تو تسلی کا طریقہ ہمارے ہاں کیا ہے ہمارے ہاں اس سے بڑا کوئی دکھ ڈھونڈا جائے گا کسی کو دکھ ہے مثلا نہ فرض کیجئے بلکہ بھی اس میں ہے کہ ہمارے اس محفل کی رونہ اور جہانگی روئی کا ایک سلسلہ ہے ان کا اپریشن ہے دوبارہ آج وہ ہسپتال میں دعا ہے پروردگار ان کو شفایہ آجلہ و کاملہ عطا فرمایا اور ان کی اس پریشانی کو جلد جلد دور فرمایا تو وہ کہنے لگے کہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی بیمار ہے مثلا تو ہم اس کے تسلی کے لیے جہاں وہ کسی اور بڑی بیماری کا یا سخت بیماری کا تذکرہ کر کے جہاں وہ اس کو کہیں گے دیکھیں وہ بھی تو تھا اس نے ایسے کیا ٹھیک ہے یہ تذکرہ جہاں وہ کسی دکھی کا ہونا چاہیے لیکن ایسے مواقع پر جہاں وہ ضروری نہیں ہے کہ ہم دکھ کے ذریعے سے ہی دکھ کا ناج کریں بلکہ اس میں یہ ہے کہ وہ جو دینے والا ہے کوئی بارڈی جو ہے مثلا بھی میرے کسی جسم کے حصے کو تکلیف ہے اب یہ تکلیف مجھے ہے یا وہ جس نے اس جسم کو بنایا ہے حقیقت کو یہ ہے کہ جس نے کترے سے جو ہے وہ ایک مکمل جسم بنایا ہے اور اس جسم کو بنانے والا بھی ہوئی ہے تو اس کو بچانے والا بھی ہوئی ہے اس کو صحت دینے والا بھی ہوئی ہے یعنی عقیدے کو مضبوط ہونا چاہیے نہ کہ دوسرے کے جو ہے وہ دکھ اور تکلیف ہیں اور یہ سنسلہ ہمارے ہاں اکثر یہ ہو جاتا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ یہ نیگٹیو سنسلہ ہوتا ہے ہر وقت جو ہے وہ بعض اوقات باس ہمارے پاس یہ نہیں ہے اور ہمارے پاس وہ نہیں ہے اور ہمارے پاس یہ کمی ہے اور ہمارے پاس وہ کمی ہے یعنی اس کو پھر آپ کہیے کہ یہ دکھ اور تکلیف ہیں جو ہے اس میں بلکہ ابھی تو ہمارے ہاں یہ سنسلہ یہ بھی غلط ہو رہا ہے وہ اس عید پہ جو ہیں وہ جناب فلان معصوم کا یہ تھا اور فلان معصوم کا یہ تھا مثلا ابی عربین کیا ہے اس میں عید فطر پہ جی کہ جناب امام علیہ مرتضی علیہ السلام کی شہادت کو نو دن ہوئے ہیں تو وہ بچیوں نے کیسے عید منائی ہوگی اب اس عید کی حوالے سے ہی گفتبو جو ہیں وہ بعض جگہوں پہ حالانکہ اگر آپ حقیقت کو دیکھئے تو عیم اے معصومی علیہ السلام نے عید کو عید اور غم کے دن کو غم کا دن منانے کا حکم دیا ہے اور اگر آپ دیکھئے مثلا کہ عیم اے معصومی علیہ السلام کی عید منانے کی طریقے جو ہیں وہ توفے تحاف ہوتے تھے خوشی ہوتی تھی اور جو حکام شریعت ہوتے تھے وہ وہاں ہوتے تھے مثلا ادھر ہم کہتے ہیں کہ عید کے دن نیا لباس جو ہیں وہ جنت سے آگیا خوشی کا طریقہ ہے نا یہ تو اس عوالے سے جو ہمارے ہاں فقط یہ تو ایک عقیدے کے اعتبار سے دنیاوی اعتبار سے بھی ہم نے بعض افراد دیکھئے ہیں مثلا کئی دن آپ وہ کئی بچپن میں غم زدہ تھے خب ساری زندگی باقی جو ہیں وہ انہوں نے انہی دموں کو یاد کر کے گزارنی ہے بھر کوئی خوشی بھری جو ہیں وہ اس میں چیز کو بھی تو آپ تلاش کیجئے مثلا کئی افراد ہم نے دیکھے ہیں بچپن جو ہے وہ یتیمی میں گزرا جب بھی کوئی خوشی ہوگی تو ان کو وہ اپنی یتیمی یاد ہوگی ٹھیک ہے آپ مرحومین کو یاد کریں اس انداز میں جو ان کے لیے بھی ثواب کا ذریعہ ہو تو اپنے غموں کو بھولنا نہیں چاہیے جیسے گزشتہ سیشن میں یہ جنابی عمیل اللہ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ آپ عبرت لیں زمانے سے عبرت لینی چاہیے لیکن جو چیز آرز کر رہا ہوں اور گفتگو اس پر زیادہ ہو گئی وہ یہ ہے کہ اپنے پاس جو اللہ کی دیو ہی نعمت ہیں ان کو بھی یاد کیجئے اس کریم اللہ نے جہاں وہ ادھر تو یہ کہا ہے ادھر کہا جا سکتا ہے تھوڑے ہنسوں اور زیادہ جہاں وہ روح اب یہ ایک دلیل ہے اب تھوڑے ہنسوں سے مراد کیا ہے لیکن ساتھ جوہاں وہ اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ بھی تو فرمایا ہے کہ اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں ان کو یاد کرو اور پھر ساتھ فرماتا ہے اگر اس کی دیو ہی نعمتوں کو گنوں گے تو آپ گن ہی نہیں سکتے اب ان دو چیزوں کو جہاں وہ کٹھا کرنا ہے کہ کام ہنسنا ہے اور زیادہ رونا ہے اب رونے سے مراد پھر آپ کہیں گے کہ ابھی جو آپ نے کہا ہے تو وہ تو اسلام وہی کہتا ہے کہ تھوڑا ہنسو اور زیادہ رو اب یہاں رونے کا بھی جوہاں مسئلہ ہے آپ اس کو جمع کرنے کے لیے گر جائیں گے تو نحج البلاغہ میں جناب عمیر اللہ السلام فرماتے ہیں خطبہ نمبر ایک سو اکانوے میں وہاں جناب عمیر اللہ السلام فرماتے ہیں کہ مومن کی نشانی یہ ہوتی ہے متقی کی صفتیں جو بیان کی ہیں متقی کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ اندر سے تو معزون ہوتا ہے لیکن اس کا چہرہ ہشاش بشاش ہوتا ہے یعنی ایسے نہیں ہے کہ جو اس کو دیکھنے جائے گا وہ بھی اس کا ہمارے ہاں ایک بڑا مغاورہ سا بنا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ میں رونی رہا میرا چہرہ جہاں وہ رونے والا ہے نہیں چہرہ رونے والا متقی جہاں وہ نہیں بناتا بلکہ اے ساتھ تک جناب عمیر اللہ السلام خود نحجل اللہ میں فرماتے ہیں اگر آپ کو کوئی دکھ ہے تو اپنے چہانے والوں کو جہاں وہ مت دکھی کرو اور عام شخصوں کے سامنے جہاں وہ مت بیان کرو دو جملے امام نے فرمایا امام فرماتے ہیں وہ جس کے سامنے آپ اپنے دکھ دارد بیان کر رہے ہو وہ اگر آپ کا دشمن ہے تو وہ خوش ہوگا کہ چلیں اس کو بھی کوئی تکلیف ہے اور اگر آپ کا پیارا ہے تو وہ اس میں آپ کو دکھ تو دور نہیں کر سکے گا لیکن آپ نے اپنا دکھ بیان کر کے اس کو بھی دکھی کر دیا ہے لہٰذا دوسرے کو دکھی نہیں کیجئے حل اس کا کیا ہے ہم اس کو یہی کہتے ہیں اللہ کو راضی کر لیجئے اور اللہ جب راضی ہو جائے گا تو پھر جناب امام حسین علیہ السلام کے فرمان کے مطابق بڑے سے بڑا غم بھی پھر آسان ہو جاتا ہے اس لیے کہ اللہ جو ہیں وہ دیکھ رہے اور ہمارے مد نظر جو ہیں وہ دنیا یا دنیا والوں کی سہولتیں نہیں ہیں بلکہ حقیقت میں ہمارے سامنے اللہ کی رضا ہے جب اللہ کی رضا مد نظر ہوگی تو پھر دکھ درد جو ہیں وہ درم میں نہیں ہوگے بہرحال یہاں بات کہاں سے آتی ذکر موت جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اکثر ذکر الموت وما بعد الموت آپ موت کا اور موت کے بعد کا ذکر زیادہ کیا کیے اب یہ بھی نہیں ہے کہ آگے یہاں ایک فرمات موجود ہے امام کا اس میں بھی بحث ہوگی اسی ایسے میں امام یہ فرماتے ہیں کہ موت اور موت کے بعد کو یاد زیادہ کیا کرو لیکن اس سے محقصد یہ نہیں ہے کہ ساری کچھ دنیا کو جاں وہ چھوڑ کے آپ موت کے لیے بیٹھ جائیے نہیں بلکہ حقیقت یہ ہے کہ بعض شارہین نے بڑی خوبصورت باتیں یہاں لکھی ہیں کہتے ہیں کہ آپ کو اگر موت یاد ہوگی تو آپ موت کی یاد کی وجہ سے اللہ کی معصیت والی چیزوں پر کنٹرول کر دیں گے ایک طرح جو ہے وہ اللہ کا گناہ اللہ کی معصیت سامنے آتی ہے دنیا کی ہوا پرستی آتی ہے یا مثلا ایک چیز جو ہیں وہ ہم موت کو بھول جاتے ہیں تو اس کا سب سے بڑا اثر کیا ہوتا ہے ہم دنیا کی لارچ میں مبتلا ہو جاتے ہیں لہٰذا اگر ہمیں موت یاد ہوگی تو ہمیں یہ یقین ہو جائے گا کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ جب ہم خود ہی کچھ دینے کیلئے ہیں یہ چیزیں جو ہیں وہ کتنی ہمارے ساتھ رہیں گی لیکن جنابی عمیر اللہ السلام نے یہ فقط نہیں فرمایا کہ بس اسی پر اکتفاق کی گئے کہ موت کو یاد کی گئے و بعد الموت اور موت کے بعد کیا ہونا ہے اس کو بھی زیادہ سے زیادہ یاد کی گئے یعنی وہاں جو چیزیں ضرورت ہیں ان چیزوں کے لئے اپنے آپ کو تیار کیجئے موت یاد ہوگی تو ان دنیاوی چیزوں کے مال مطالقے اور جس پہ ہم فخر کرتے ہیں ان کے دھوکے میں نہیں آئیں گے اور اگر آخرت یاد ہوگی تو ذرا اس جملے کو نوٹ فرمائیے گا کہ آخرت یاد ہوگی تو اس دنیا کو ہم آخرت کے لئے حقیقت میں حدیث کے مطابق کھیٹی بنائیں گے یعنی اگر ہمیں یہ دنیا یاد ہوگی تو ہم اس دنیا کے مال و مطالقے غرور میں یا حرس میں یا اس کے جال میں نہیں پھسیں گے آخرت یاد آئے گی تو ہمیں انہی چیزوں کو آخرت کے استفادے کے لئے زیادہ رہ کے لئے استعمال کر لیں گے یہ ایک فرمان ایک ہے اکثر ذکر الموت و بعد الموت موت اور موت کے بعد کو یاد کرو لیکن یہ دونوں دنیا کے لئے اصول بیان فرما دیئے امام نے اس دنیا کا بھی اصول اور آخرت کا بھی اصول میں نے کبھی عرض کیا تھا جناب امام حسن محتبا علیہ السلام کا یہ فرمان کہ امام فرماتے ہیں کہ دنیا میں رہو تو ایسے رہو جیسے ہمیشہ رہنا ہے آخرت کے لئے تیار رہو تو ایسے جیسے ابھی جانا ہے یہ دوسرا جملہ یہ ہے کہ بعد الموت کو بھی یاد کرو یعنی ہم یوں رہیں کہ کیا تیار رہیں کہ ہمیں ابھی جانا ہے اب ہم اگر اس موت کو یاد کریں گے جناب امیلہ السلام نے ناکل بلاغہ میں ایک جگہ پر لفظ موت کے ساتھ استعمال کیا یاد کرو ہادم موت جو یعنی ہادم اللذات ہادم اللذات موت کے لئے عجیب لفظ استعمال کیا جناب امیلہ السلام نے ہادم اللذات یاد کرو اس کو جو لذتوں کو مٹا دیتی ہے اور وہ کیا ہے موت لہذا یہاں دنیاوی لذتوں میں اپنے آپ کو غرق اور غائب کرنے کے لئے کے بجائے کوشش ہونی چاہیے کہ ہم بادل موت کو یاد کریں تو یہ ہے ایک فرمان اور اس فرمان کے حوالے سے اگر یہ دو چیزیں ہمیں یاد ہوں تو ہم معافرہ دیکھیں گے کہ اللہ کو راضی کر کے جانا ہے تو اللہ کی رضا کا ذریعہ یہ ایک اطاعت ہوگی اگر ہم ان دو چیزوں کو یاد رکھیں گے تو گویا یہ اللہ کی رضا کا ایک ذریعہ ہمارے لئے بنے گا نمبر چھے جنابی عمیل اس کے بعد فرماتے ہیں بلکہ اس کو اسی کے ساتھ تھا یہ جملہ دو جملے تشریح ہو جائے گی اس کی موت اور موت کے بعد کو یاد کرو اور موت کی تمنا نہ کرو مگر یہ ہے کہ وہاں کیلئے کچھ قابل وسوق چیز جو ہیں وہ قابل اطمینا چیز بھیج دی ہو یعنی موت کی تب تمنا کرو یا ہم یہ اس کو کہیں موت کے لئے تب تیار رہو جب آپ کو یہ یقین ہو کہ وہاں کے لئے ہم نے کچھ جمع کر لیا ہے اگر وہاں کچھ ہے ہی نہیں تو پھر بغیر وہاں کی تیاری کے موت کی تمنا نہ کرو موت کی تمنا کوئی کرتا ہے اس پہ غور کرنا چاہیے کسی ہمارے شاعر نے بڑا خوب کہا تھا کہ یہاں تو ہم اگر دکھ ہوتا ہے تو کہتے ہیں مر جائیں اور وہاں اگر جہاں مرنا ہی نہیں ہوگا تو وہاں پھر کیا کریں گے حال جہاں وہ ظاہر انغالب کا جہاں وہ بہرحال اس میں کہ یہاں تو ہم کوئی دکھ تکلیف ہوتے تو کہتے ہیں مر جائیں گے لیکن جہاں وہاں پہنچے گے وہاں ہوا سلسلہ جہاں مرنا ہی نہیں تو پھر وہاں کیا کریں گے مسئلہ یہ ہے کہ اگر مرنا ہے تو یہاں فقط دکھوں سے بھاگنے کیلئے نہیں مرنا بلکہ وہاں بھی دیکھنا ہے کہ یہاں سے بھاگ کے جائیں تو وہاں آگے آسوان سے گرہ اور خجور میں اٹکا والی بات نہ ہو بلکہ وہاں کی پہلی تیاری کرنی ہے اور پھر وہاں کیلئے اگر طلب الموت طلب الموت اس کو ذہن میں رکھئے کہ زندگی اللہ کی ایک نعمت ہے اگر ہمارے ایک بزرگی یہاں سے وہ سا ہی حاج پہ گئے تو کہہ رہے تھے سارے وہاں میں نے دیکھا تو سارے کفن خرید کے اور آپ زمزم سے دھو رہے ہیں اور یہ یہاں آئے ہو تو اللہ سے زندگی مانگ وہ یہ کفن جائیں اس کا کیا اس کو یہاں موت مانگنے تھوڑے آئے تو بات یہ ہے کہ ہمیں بھی اللہ سے زندگی ماننی چاہیے یہ مشہور دعا جائیں وہ معصومین فرماتے ہیں کہ یہ دعا کیا کیا ہے اللہ ہمیں طول عمر تعافر فرماؤ البتہ وہ ایمان کے ساتھ یہ دنابی سیدہ سجاد کی دعا ہے کہ جب ایمان کے ساتھ ہو تو طول دے دے اور اگر ایمان کو خطرہ ہو تو پھر اس کو مختصر کر دے یہ زندگی وہ ایک نعمت الہی ہے لہذا کوئی ایسا کام جو اس نعمت الہی کو نقصان پہنچائے وہ صحیح نہیں ہے لہذا نعمت الہی کا احساس کرنا چاہیے الوطہ ایک سورہ جمعہ میں جو مشہور آیت ہے کہ اگر اللہ سے آپ محبت کرتے ہو تو اللہ سے اگر محبت کی نشانی یہ ہے کہ آپ اللہ سے محبت کرتے ہو تو موت کی تمنا کرو اب اس کا مقصد کیا بنتا ہے یعنی اگر آپ اللہ سے محبت ہے تو پھر موت سے ڈریں گے نہیں اور پھر یہ جناب امیر المعامنین کی زندگی کہ وہ لحظات نظر آتے ہیں کہ یہ فرق نہیں پڑتا موت مجھ پر آ پڑے یا میں موت پر جا پڑوں لیکن وہ کب ہوگا وہ تب ہی ہوگا جب موت کی مکمل تیاری ہو یعنی ہم یہ نہیں کہتے اس کا مقصد یہ نہیں کہ موت کی تمنا کرو اللہ مجھے موت دے دے نہیں اللہ نے اپنے بندوں سے کہلوایا اللہ مجھے زندگی دے دے لیکن موت کی تمنا یہ ہے کہ اگر آپ کو ابھی موت آجائے تو اس میں ہمارے لئے کوئی پچتاوہ نہیں ہو جائے کہ اوہ ابھی ہمارے لئے موت آگئی ابھی تو ہم انتیار نہیں تھے میں نے ظاہران پچھلے یا اس سے پچھلے سیشن میں اگر میں بھول نہیں رہا تو یہ واقعہ ناکل کیا تھا کسی بزرگ سے انہوں نے کہا کہ اگر آپ بتلایا جائے کہ تین دن بعد آپ نے مر جانا آج جی کہ اللہ نے انسان کو عقل دی اور آپ انسان بتلا کہ آپ اتنے دن رہیں گے ہم اگر اتنے دن رہیں گے ہم نے ایسے دیکھ ہیں کہ ڈاکٹر نے بتلایا اتنے دن رہیں گے اور اتنے دن ہی رہے لیکن ہم نے یہ بھی دیکھ ہے کہ ڈاکٹر نے عقل کے ذریعے سے سہولیات دی ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم جہاں وہ اس کا ذاتی ہے انہوں نے بڑے تجربے کر کے اور بڑی محنت کر کے اس عقل کو استعمال کر کے یہ علم حاصل کیا اور پھر ان لوگوں کی علم کی حالت یہ ہوتی ہے ہم نے وہ بھی صاحب علم دیکھے ہیں جو کل کسی کی زندگی موت کے فیصلے کرتے تھے اور اب ان کو یاد ہی نہیں ہے کہ ہم ہیں کہ مجھے اس دن ایک صاحبہ مسئلہ مجھ سے پوچھا اور انہوں نے کہا کہ اہلیہ ہیں وہ نماز کے لئے کھڑی ہوتی ہیں تو پھر درمیان میں آگے کرنا کیا ہے تو اس حوالے سے جو اپنے آپ کو بہت کچھ سمائیتے ہیں لہذا ان کی اس دماغ پہ کبھی دے دیتا ہے کبھی لے لیتا ہے اس لئے انسان کو یہ نہیں کرنا چاہیے کہ فلان موت کے پتہ بتلاتا ہے اللہ بھی بتلاتا ہے اللہ بتلاتا ہے اب وہ اللہ ہے اور اس نے انسان کو آکر دیا جس کا کچھ حصہ اس نے استعمال کیا ہے اور اس سے یہ ساری چیزیں اس کو درک ہیں لیکن یہ اس کے وقت پاس عارضی ہیں اس کا دماغ بھی عارضی ہے ایک چوٹ لگی سارا کچھ جہا وہ کی اور پھر جناب حمیل اللہ حرماتے ہیں کبھی ایک اچھو جو اس کو آتا ہے کوئی چیز گلے میں جو ہیں وہ پھانس گئی تو موت واقعہ ہو جاتی ہے ایک چھوٹا سا مچر جو وہ ناک میں چلا گیا ہے تو وہ موت کا ذریعہ بن سکتا ہے ایک لحظے کیلئے جو پلٹ پریشر نے تیزی سے چلنا شروع کر دیا تو انسان جہاں وہ گیا لہذا یہ انسان کو یہ نہیں ہے کہ میں بھی اللہ کے برابر البتہ یہ فقط یہ زمانہ نہیں ہے اس زمانے میں بھی ان کو دولت دیتا تھا وہ کہہ دیتے تھے اور اس نے قرآن میں اسی لئے ناکل کر دیا ہے کہ ایفرون جیسے کہیں لگے انا رب قول عالی بہرحل یہ چھٹی چیز جنابی علیہ السلام نے موت کی یاد اور موت کے بعد کی یاد کا تذکرہ فرمائے آگے امام فرماتے ہیں نمبر ساتھ جو وسیعت امام جی وحذر کل عمل یر اللہ صاحب لنفس ویقرہ لعام المسلمین مفتی جعف سین مرہوم کا ترجمہ دیکھئے اور ہر اس کام سے بچو جو آدمی اپنے لئے پسند کرتا ہو اور عام مسلمانوں کے لئے اسے نا پسند کرتا ہو اب یہ اپنے لئے پسند کرتا ہے اور دوسروں کے لئے اس کو پسند نہیں کرتا یہ ذرا قابل غور جمل ہے کہ جنابی علیہ السلام ورماتے ہیں کہ اپنے لئے پسند کرتا ہے اور دوسروں کے لئے پسند نہیں کرتا تو ایسے کام سے آپ بچوں یعنی اس کا یہ ہے کہ بہت سارے افراد وہ اپنے لئے ہی فائدہ دیکھتے ہیں دوسروں کے لئے وہ نہیں چاہتے کہ ان کو دوسرا فائدہ بھی حاصل ہو یعنی کوش جی کی کرنی چاہیے اس کو ہم کہتے ہیں نفس پرستی فقط اپنے آپ کو یاد مت رکھو میرا فائدہ ہو دوسروں کا فائدہ ہو یا فائدہ نہ ہو تو یہ اپنے اس نفس پرستی کے طرف امام توجہ دلاتے وہ فرماتے ہیں کہ اس سے درو کہ آپ اس پر راضی اس کا دوسرا مانا وہ بھی نکل سکتا ہے اور اپنی جگہ پر امام نے بیان فرماتے ہے لیکن اس کو ہم خلاصے کے طور پر یہ کرتے ہیں کہ نفس پسندی سے آپ کو بچاؤ اور آٹھوں فرمان امام کا اس سے میں امام فرماتے ہیں کہ یہ بڑا عجیب اور تفصیلی فرمان امام فرماتے ہے کہ ہر اس عمل سے بچوں جو چھپ کے تو کرتے ہو لیکن اگر ظاہر ہو کے کرنا پڑے تو اس سے آپ کو شرم آتی ہے اب یہ بہتر وہ ایک انسان کی سعادت وں وہاں کو کسی نہ کسی سے شرم آ رہی ہے کہ یہ کام ہمارا ظاہر نہ ہو اب اس میں دو چیزیں ایک تو یہ ہے کہ ہم کس سے چھپ کر رہے ہیں اگر اللہ پر عقیدہ مضبوط ہو تو مخالفت اگر اللہ چھوگی تو ہم چھپ نہیں سکتے چھپ نہیں سکتے دوسرا یہ ہے کہ ہم نے زمانے میں دیکھا کوئی سی غلط ہی جس کو کہتے ہیں وہ اگر کرنی ہے تو ایک بچہ بھی دیکھ رہا ہو تو اس سے بھی چھپتے ہیں اب یہ کہ ہے یعنی اگر کوئی چیز ایسی غلط ہو جس کو کرنا ہو تو فطرت انسان یہ کہ وہ پشیدہ ہو کہ چھپ کے انجام دیتا ہے لہذا وہ چیز جو چھپ کے انجام دینی ہے اس چیز کو انجام جناب احمی علیہ علیہ فرماتے مت دو اس لیے کہ اگر آپ یہ سلسلہ ظاہر ہو جائے گا تو آپ کی توہین ہو جائے گی آپ کی بدنامی ہو جائے لہذا عمل نہیں ہے لیکن کچھ ایسے کام ہیں جو لوگ دیکھ لیں تو ہمیں کوئی ان کو حیاء نہیں آتی لہذا وہ عمل جو چھپ کے کرنا ہے اس عمل کو بہتر ہی ہے کہ نہیں کیا جائے اور پھر جو چھپ کے کیا جاتا ہے تو دوسری بات جو آرز کرنا چاہتا ہو یہ ہے کہ ہم عقیدے کو اگر مضبوط کر لیں گے تو جس کی گستاخی ہو رہی ہے جس کی نافرمانی ہو رہی ہے اسے چھپ نہیں سکتے چھپ نہیں سکتے تو پھر ہم کوئی ایسا کام ہی نہیں کریں گے جو اس کریم اللہ کی مخالفت میں ہوگا اور ایک تیسری بات یہ ہے کہ بہت سارے ایک میں چھپ کی چیزیں کی جاتی تھی اب ان کو چھپانے کا حیاء بھی ختم ہو گیا اس لئے اللہ سے معافی مانگنی چاہیے ایسے امور کہ انسان اتنا گستاخ ہو جائے کہ وہ چیزیں جو کسی زمانے میں اگر گناہ سمجھے جاتے تھے اور وہ چھپ کے کیا جاتے تھے آج وہ گناہ ہی گیا نہیں رہے بلکہ انسان ان کو سر عام انجام دینے میں ہیا ہی نہیں کرتا مثلا ایک بے پردگی جو ہے وہ اس میں دیکھا جاتا تھا کسی زمانے میں کوئی جاننے والا وہ نہ ہو اب اس کو اپنی لئے فخر سمجھا جاتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی اس مشکل سے بچائے کہ ہم چھپ گناہ کریں اور یہ اس سے بھی بڑی مشکل ہے کہ جو کسی زمانے میں تو ہیا کی وجہ سے چھپ کی جاتے تھے لیکن آلاج انسان اتنا گناہ میں مبتلا ہو چکا ہے کہ اس سے بھی آگے بڑھ گئے انہوں کو بھی انجام دیتا بلکہ بعض چیزیں تو ایسی ہیں کہ ان کے بجائے بھی وہ فخر کے طور پر ان کو انجام دیتا ہے لوگ یہ فخر کرنے بھی لگ گئے ہیں کہ ہم نے یہ کیا ہے پرحل یہ ایک فرمان نمبر آٹھ نمبر نو جو چیزیں اب امام فرماتے ہیں وَاحذر كُلَّ عَمَلِمْ اِذَا سُعِلَ عَنْهُ صَاحِبُهُ عَنْكَرَهُ عَوِعْتَذَرَ مِنْ اور اگر ہم سارے خط کو چھوڑ دیں اور یہ ایک جملہ لے لیں تو انسانی زندگی کو یہ نسخے کے طور پر سوار سکتا ہے امام فرماتے ہیں ڈرو یا بچو اس عمل سے کہ جب اس کے انجام دینے والے سے پوچھا جائے کہ یہ آپ نہیں کیا ہے تو یہ یا یہ کہے کہ نہیں میں نے نہیں کیا یا یہ کہے کہ غلطی ہو گئی واضرت جاتا ہوں یعنی ایسے کام سے بچو کہ آپ کام کر لو پوچھا جائے تو انکار کرنا پڑے یا پھر عذر پیش کرنا پڑے اب بہت دفعہ ہم کہتے ہیں جناب ایکسکیوز ہم نے کہا لی ہے معافی ہم نے مانگ لی ہے اب جناب احمی اللہ علیہ السلام یا یہ فرماتے ہیں کوئی ایسا کام ہی نہ کرو کہ آپ کو معافی مانگ نہیں پڑے بہت سارے جرائم ایسے ہیں جن جرائم کو جہاں وہ کرنے والا جہاں وہ انکار کر دیتا ہے اب انکار کر دیتا ہے حالانکہ اس کو خود تو پتا ہے میں نے یہ کیا ہے لیکن اس کو معلوم ہے کہ یہ غلط ہے اس لئے کہہ رہا ہے نہیں میں نے نہیں کیا یا پھر اگر واضح ہو گیا تو وہ کہتا جی غلطی ہو گئی تو جناب ایمی اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں کوئی ایسا کام نہ کرو جس کا انکار کرنا پڑے یا جس کا عذر پیش کرنا پڑے اب ہم اس میں اگر اضافہ کر لیں دنیا والوں کے سامنے بھی ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہئے اس لئے میں اکثر جوانوں کو یہ ارض کیا کرتا ہوں اور خود وہ کوشش کرنی چاہئے کہ کوئی کام ایسا مثلا جس ملک میں جس ماحول میں ہم رہ رہے ہیں اس ماحول کے قوانین بھی ہمیں اس انداز سے مد نظر رکھنا چاہئے کہ ایسے نہیں ہے کہ ہم کچھ کریں اور پھر مثلا کوئی پوچھے کہ یا آپ نے کیا ہے تو اب ہم کیا کریں یا جھوٹ بولیں یا سچے بنیں اب جھوٹ بولیں تو ہم نے وہ کیا ہے اور ہم کہہ رہے ہیں نہیں کیا ہم نے اور اگر سچ بولیں تو پھر اس کی سزا ہے لہذا کوشش یہ ہونی چاہیے اور آسان ترین سلسلہ ہے یہ زندگی میں کوئی ایسا کام کہ وہ کیا ہی نہیں جائے جس پر جس کا کال اگر پتہ چال جائے تو انکار کرنا پڑے مثلا یا مثلا عذر پیش کرنا پڑے اب بعض جرم ایسے ہوتے ہیں آپ انکار کریں گے یا آپ عذر پیش کریں گے سزا آپ کو ملنی ہے اب مثلا چھوٹی سی غلطی اگر کسی نے کی ہے کہ آور سپیڈنگ کی ہے آپ انکار کی یا ہم انہیں نہیں کی جو ہیں وہ گورنمنٹ نے اس کے ذریعے اگر بہت سارے افراد کہہ دیتے ہیں ہم انہیں نہیں کیا اور جیسے بہت سارے افراد جو ہیں اس میں وہ کیے گئے لیکن یہ ہے کہ اب اس میں انکار کیوں اس لیے کہ ہم نے یہ غلطی چھوٹی سی چیز مثال ہے لیکن یہ ہے کہ اگر ہم قانون کی پابندی کریں تو نہ تو وہاں جوٹ بولنا پڑے گا نہ ہمیں جو معذرت کرنی پڑے گی اور یا یہ ہے کہ پھر نہ میں اس کی صدا رہتنی پڑے گی انسان سکون میں رہتا ہے ہم نے بہت سارے افراد دیکھی ہیں کہ جو ایسے چھوٹے چھوٹے جو ہیں وہ بس انہیں ایک منٹ کے لیے جو وہ کریں گے تیز رفتاری سے کام لیں گے اور پھر اتنے پریشان ہوں گے کہ جناب بس ہمارا یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا اب اگر یہ ہو گیا وہ ہو گیا آپ ہر وقت زندگی میں کوشش یہ کیا کیجئے کہ ہم اس کو قانون کے دائرے میں رکھیں ملک کے قانون کو بھی مد نظر رکھیں اور ہم اس کے ملک کے ساتھ جو ہیں وہ اللہ کے قوانین کو بھی مد نظر رکھیں اللہ کے قوانین کو مد نظر رکھنا اگر یہی ہمارا یہ سلسلہ ہوگا تو ہم اللہ سبحانہ وتعالی کی رضا کا ذریعہ تلاش کر لیں گے تو دو فرمان اس سے انشاءاللہ نیکس سیشن میں ہم شروع کریں گے گفتگو اور جنابی عمیل علیہ السلام کا نوہ فرمان یہ ہے امام فرماتے ہیں وَلَا تَجْعَلْ اِرْضَكَ غَرْزًا لِنِبَالِ الْقَوْل اپنی عزت و عبرو کو چیمِ گوئیوں کے تیروں کا نشانہ نہ بناو یہ بڑا عجیب جملہ ہے ایک مشہور اتَّقُ مَوْرِدَتْ تُحْمَة ظاہراً جو ہے ایک فرمان یہ ہے کہ تحمد کے مقام سے جو ہے وہ بچو یعنی جہاں آپ پر کوئی تحمد لگنے والی ہو اس طرف مت جاؤ اگر آپ تحمد کے مقام پر جاؤ گے اور کسی نے آپ پر تحمد لگائی تو معصوم فرماتے ہیں یہ آپ کی غلطی ہے میں ایک یہ ظاہراً پیامِ امام میں اس جملے کے شرعہ میں میں ایک جملہ لکھا ہے کہ جنابِ پیغمبرِ اکرم اعتقاف میں ابو دعود سننے ابو دعود کا یہ واقعہ ہے کہ جنابِ پیغمبرِ اکرم جو ہیں وہ اعتقاف میں جب پیغمبرِ اکرم کا اعتقاف ختم ہونے کا وقت آیا تو جنابِ پیغمبرِ اکرم کی ازواج میں سے کسی نے جا کے ظاہرِ پیغمبرِ اکرم کو لانے کے لیے وہ گئیں اور واپسی پہ پیغمبرِ اکرم رات ہو گئی تھی واپسی پہ پیغمبرِ اکرم اور وہ جنابِ پیغمبرِ اکرم کی زوجہ جو وہ کٹھے آ رہے ہیں دو صحابی جو ہیں وہ سامنے سے گزرتے ہوئے نظر آئے تو وہ جلدی سے پیغمبرِ اکرم کے پاس سے گزرے بہت عجیب واقع ہے اور جنابِ پیغمبرِ اکرم نے ان کو روکا اور کہا کہ میں ابھی احتکاف سے نکلا ہوں اور زوجہ مجھے لینے آئی تھی انہوں نے جب یہ سنا تو ان کو بھی تاجب ہوا کہ پیغمبرِ اکرم کیا ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں پیغمبرِ اکرم فرماتے ہیں آپ انسان ہو میں اس رات کی تاریخی میں آپ کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ کچھ اور نہ سوچنا اب یعنی یہ وضاحت بھی کر دینی چاہیے اگر کسی سے جہاں وہ اس میں تاکہ کل آپ کسی کے باتوں کا اور چیمی گوئیوں کا جو ہیں وہ سبب نہ بنو یہ تو حقیقت ہے اور اگر جگہ ہی ایسی ہو جہاں یا ذریعہ کام یا ایسا ہو جو واقعا چیمی گوئیاں کیا کہ وہ گناہ ہو تو پھر خود اس شخص نے گویا اپنے آپ کو موردِ تحمد ٹھہرایا ہے برحال اسی سے انشاءاللہ بفتگو نیکس سیشن میں شروع ہوگی پروردگار محمد ہمیں سیرتِ معصومین پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے اور جو کچھ کوشش کی جا رہی ہے پروردگار اس کو قبول فرمائے اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ شکریہ